اسلام علیکم میرے دوستو سجنوں اور بیلیو میں ہوں ازہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کشن گارڈنگ چینل پر اور ساتھ میں امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کام ہوں گے خوب اچھے سے بھیزی ہوں گے دوستو آج کا میرا ٹوپی پھر سے ایک بار فش کے بارے میں ہوگا میرے بہت سے ویورز مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اودوں کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں لیکن برد کے بارے میں اور فش کے بارے میں بہت کم ویڈیو بناتے ہیں ویل دوستو میں بہت زیادہ فوکس کر رہا ہوں اس کے اوپر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک منیمم ایک ویڈیو ضرور میں اپلوڈ کیا کروں فش کے اوپر اور برد کے اوپر بھی یہ گولڈ فش فیملی ہے یہ گولڈ فش اس کو ریڈ کیپ بولتے ہیں ریڈ کیپ گولڈ فش ہے یہ اس کے سر کے اوپر ریڈ کلر کی کچھ جیسے ہیڈ ہے اس کا ریڈ کلر کا ہے اس لیے اس کو ریڈ کیپ بولتے ہیں مطلب لال ٹوپی والی مچھلی واہ لال ٹوپی والی مچھلی ہے یہ کچھ دیکھنے کو مجھے تھوڑی سی عجیب لگتی ہے مجھے بیسیکلی یہ پسند نہیں ہے کیونکہ یہ کچھ موٹی موٹی سی ہے جب بھاگتی ہے تو اس سے بھاگا بھی نہیں جاتا اس کے ساتھ ٹینک میٹ اور بھی ہیں جیسے گولڈ فش ہے جیسے سپنکن ہے اور کوئی فش ہے میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو وہ بھی تو یہ ہے ریڈ کیپ فش اور یہ اوپر ہے اس کے پڑے ہوئی یہ بلیک مور ہے میٹ گئی یہ بلیک مور فش ہے بلیک مور فش بھی رہ لے گی اور یہ ریڈ کیپ جو فش ہے یہ بھی ساتھ میں رہ لے گی یہ ٹینک میٹ ہے اور 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 اس کے ساتھ بی país کے ساتھ دیکھئے بلین شارک یہ بلو لائن شارک ہے ناجہ شارک ناجہ شارک یہ ناجہ شارک ہے یہ بلو لائن سے ملتی جھلتی ہے تو یہ بھی رہ لے گی اور وہ کون سی پیچھے ٹینک کے ٹینک کیٹ فش کو ہوتی ہے ڈسیٹ ہنے پیچھے Toronto番ar کہ گھلد فش نہیں رہے گی کیونکہ گھلد ٹھیکش کو پگھر دے گی آپ کو زیاررہ شارک سے مار دے گی زیارہ میرے چھیکھیکہ اگر یہ کو گھلد فش کے ساعود نہیں رہ سکتا دوستو آپ ٹک کے لیے اتنا ہی ابھی ویڈیو پھر کسی نئے انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے گوڈ بائے سی یو اینڈ ٹا ٹا اور اپنا بہت سا خیار رکھئے گا